یہ صحابہ اس دین کے پہلے راوی ہیں ان کی عدالت پر دین کی عدالت کی گئی ہوئے یہ عادل ہے اس لیے یہ دین مطبر ہے یہ قابل اعتبار ہے اس لیے یہ دین قابل اعتبار ہے اگر ان کے اعتبار پر سوالیاں نشان لگا دیا جائے تو وہ پورا کا پورا دین سوال کے گھیرے میں آ جاتے ہیں جو انہوں نے نوایت کیا اگر یہ صحابہ مطبر نہیں یہ عادل نہیں یہ سچے نہیں یہ اللہ کے نبی کے بعد مرتض ہو گئے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندے تھے تو پھر وہ قرآن کیسے مطبر ہو سکتا ہے جو انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا یہ قرآن اللہ کے نبی کے زمانے میں لکھا گیا پر جمع کب ہوا حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع ہوا اس کے مساحف کب تیار ہوئے حضرت عثمان نے تیار کی ہے آپ جو مصحف ہم پڑھتے ہیں وہ مصحف کون سا مصحف ہے اس کو نامی ہم کہتے ہیں مصحف عثمانی حضرت عثمان کا تیار کی ہوا مصحف اگر یہ صحابہ ابوبکر عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ سارے جو مطبر صحابہ کی جماعت ہے اگر ان کے اعتبار پر سوالیاں نشان لگا دیا جائے تو پھر کیا قرآن بھی مطبر نہیں جو انہوں نے روایت کیا یہ حدیثیں بھی مطبر نہیں جو ان سے ہو کر کے اندر پہنچی ہیں وہ ساری صیرت کی تفصیلات پھر تو امت نہ قرآن کو جانتی نہ نبی کو جانتی تو یہ صحابہ اس دین کے پہلے نابی ہیں